اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لگتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحجئ لنا من امرنا رشدا رب انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتقین اماما ربنا اننا سمیعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معا اللبرار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہی واصحابہی وہل بیتہی اجماعین صورت القحف سب نے پڑھی آج جس نے نہیں پڑھی ان کو پڑھنی چاہیے تھی آپ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعے والے دن صورت القحف کی تلاوت کی اس کے لئے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور ہو جائے گا اور وہ تمام فتنوں سے اس دوران میں محفوظ رہے گا حتیٰ کہ اگر اس دوران میں دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا ایمان کے ساتھ صورت القحف جو ہے نا جمعے والے دن پڑھنا بہت ضروری ہے تو سورہ قحف نہ سنا دیں آج آپ کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورت القحف میں آیت نمبر پچپن میں وَمَا مَنَا النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آ جاتی ہے تو انہیں کس چیز نے روک رکھا ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے اَنْ يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لے آئیں اور کس چیز نے روک رکھا ہے انہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کتائیوں شرک اور کفر پہ استغفار نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے اِلَّا أَنْ تَعْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ جیسے کوئی روب دار صاحب اختیار شخص یہ کہے آپ لوگوں نے بھی اس طرح کے جملے کہی سنے ہوگے تمہیں یہ کام کرنے سے کس چیز نے روکا ہے تم یہ کام کیوں نہیں کر رہے لگتا ہے تم نے مار کھانی ہے پھر کرنا ہے یہی الفاظ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِلَّا أَنْ تَعْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لگتا یہ ہے کہ یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ ہی کیا جائے جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا ہے اَوْ يَعْتِيَهُمْ الْعَذَابُ قُبُلَ یا ان کے اوپر ایک عذاب بالکل سامنے کھول کے ان کے اوپر لے آیا جائے پھر سننے لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ جب ان کے پاس ہدایت آگئی وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ کہ وہ اللہ کے اوپر اس ہدایت کے اوپر ایمان لائیں اور استغفار کریں اپنے رب سے اَلَّا أَنْتَعْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْعَوَلِينَ لگتا یہ ہے کہ یہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی ہو جو ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے اَوْ يَعْتِيَهُمْ هُمُ الْعَذَابُ قُبُلَ یا ان کے اوپر بھی بیسا ہی عذاب بھیجیں جیسے ہم پہلے قوموں کے اوپر بھیج چکے ہیں کھل ہم کھلہ عذاب بھیجتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول یا نبی بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجددین بھیجے اصلاح کرنے والے بھیجے عال علماء امتی کا انبیاء و بنی اسرائیل جیسے بنی اسرائیل میں پیدر پی پیغمبر انبیاء آتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجددین اور اصلاح کرنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسیجز پہنچانے والے آتے ہیں آتے رہیں گے قیامت تک لیکن امام مہدی کے بعد نہیں امام مہدی سے آن ورڈز نہیں تو اس لئے آتے رہیں گے کہنا صحیح نہیں ہے قیامت تک آنے تھے جو آگے آخری ان میں مجددین جو آخری پھر اس کی کڑی امام المہدی تو ان کا معاملہ بھی اسی آیت میں شمار ہوگا جب بھی ہم نے اپنی طرف سے کوئی پیغام بھیجا کسی اپنے بندے کے تھو تو وہ خوشخبری بھی سناتا ہے اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی ہوتی ہے کہ اگر اچھے کام کرو گے جو میں کریکشن بھی کر دوں کہ یہ میں پہلے غلط پڑتا رہا ہوں آیت من عبادیت صالحون پڑتا رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ غلطی معاف فرمائے من نہیں اس میں آتا اللہ تعالیٰ نے زبور میں بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ نیک ایک نیک کام کرو گے تو پوری زمین کی خلافت حکومت تمہارے حوالے کر دوں گا وراست بنا دوں گا مالک بنا دوں گا پوری زمین کا خوشخبری پہلی امتوں سے چلتی آ رہی ہے ومنظرین لیکن ڈھراتے بھی تھے اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں سب کچھ بھی تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں اگر نہیں مانو گے تو اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ 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 الْعَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم کچھ نہ کچھ عذاب کا مزا چکھاتے رہیں گے نہیں مانو گے تو بہت بڑا عذاب بھی بھیج دیں گے تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسیج آتا ہے وہ مبشرین ومنظرین پہلے خوشخبری ہوتی ہے وَمَا اَرْسَلْنَاكَا إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے خوشخبری سنانے والا بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کے بجا پہلے خوشخبری نہیں مانیں گے تو پھر ڈراؤا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ بِالْبَاطِلِ لیکن آگے سے جو بھی حق کا پیغام آتا ہے رسول اللہ کے تھروں کسی بندے کے تھروں کسی مجدد کے تھروں اللہ کا جو بھی پیغام آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ وہ کافر ہو جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں انہوں نے اپنی گوگلز اپنی لینز بنایا ہے اسی میں سے دنیا کو دیکھتے ہیں اگر اس میں فٹ ہو تو ان کو صحیح لگتی ہے اگر اس میں فٹ نہ ہو تو غلط لگتی ہے اس لئے جب غلط لگتی ہے سمجھ میں نہیں آتی تو وہ یا سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کے باوجود ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کفر کر کے پھر بحث کرتے ہیں وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُ بحث کرتے ہیں بحث مباعثہ کرتے ہیں بالباطلی الٹی سیدھی باتوں سے غلط باتوں سے کوئی دلیل نہیں ہوتی غلط باتیں ہوتی ہیں لِيُدْ هِرُو بِالْحَق تاکہ وہ جو پیغام ہے اس کو کنفیوز کر دیں پیغام پہنچانے والے کو بھی رکھ کے رستے سے ہٹا دیں یا کنفیوز کر دیں وَتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا اُنزِرُو حُزُوا اور وہ کیا کرتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں اور جو ڈراؤہ ہوتا ہے اس کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں کہ عذاب تو تیرے اوپر ہی آئے گا اِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّمْ تَنْتَحُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ الٹا کہتے ہیں تم تو منحوس ہو اگر باز نہیں آوگے تو پتھر ماریں گے اور بہت سخت تکلیف دیں گے لیکن رسول بھی آگے سے یہی کہتے ہیں قَالُوا تَعِرُكُمْ مَاكُمْ آِنزُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُصْرِفُونَ اصل میں تو یہ جو کافر ہیں ان کو آگے سے رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کہتے ہیں کہ تم خود کافر ہو تم خود کافر ہو تم خود منحوس ہو اگر تمہیں پتا ہو تو اور وہ کیا کہتے ہیں مزاق اڑھاتے ہیں جیسے حضرت نو علیہ السلام کے قوم نے بھی جب کشتی بھی بننے لگ گئی تھی پھر بھی مزاق اڑھایا تھا کہ یہ کشتی خوشکی پہ چلے گی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ وہ خوشکی پہ چلی تھی یا پانی پہ چلی تھی تو یہ معاملہ آج بھی جاری ہے آپ سب کو پتا ہے وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِعَيَاتِ رَبِّهِ فَآرَضَانْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس کو اللہ کی آیتیں دکھائی گئیں بتائی گئیں سنائی گئی فَآرَضَانْهَا ان سے اعراض بترا ان کو سوائپ اپ کر دیا گزر گیا کان میں انگلیاں ڈال دی وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور یہ بھول گیا کہ میں کیا کرتوت آگے بھیج چکا ہوں اپنے کیا عمال نام آیا عمال میں لکھوا چکا ہوں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً تو ہم نے ان کے دلوں پر ایسے کافروں کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں اَنْ يَفْقَهُوا فِي آزَانِهِمْ وَقْرَابُ انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی اور کان بھی ان کے ہم نے بند کر دی ہیں وَإِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْحُدَىٰ اگر ان کو ہدایت کی طرف آپ بلائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَنْ يَحْتَدُوْ اِذَنْ عَبَدَا اب یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آسکتے فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُنْ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَضَ ان کے دلوں میں مرز تھا ہم نے مرز کو بڑھا دیا یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دلوں پر ہم نے اکننتاً پردے ڈال دی ہے پھر یہ بھی نہیں کیا اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دیا فَاَغْشَئِنَاهُمْ پورا ہی انہیں دیوار میں ڈھاپ دیا ہے پورا ان کو ایک بنکر میں بند کر دیا ہے جس کے اندر حق نہیں داخل ہو سکتا فَاَغْشَئِنَاهُمْ لَا اُبْسِرُونَ اب یہ دیکھ ہی نہیں سکتے حق بات کو وَرَبُّ کَلْ غَفُورُ زُرْرَّحْمَةِ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے آپ کا پروردگار ہے وہ بہت رحمان ہے رحمت کرنے والا ہے لَوْ يُعَاخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُ اگر تو اللہ ان کو پکڑنے لگ جاتا ان کے کرتوتوں پہ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ تو ان کے اوپر عذاب کا بکا آ چکا ہوتا عذاب بہت جلدی آتا وَمَا عصَحَابَكُمْ بِمْ مُصِبَتِن یہ چیک کر لیں فَبِمَا قَسَبَتْ وَمَا عصَحَابَكُمْ بِمْ مُصِبَتِن فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَافُواْنْ كَسِيرُ جو کچھ بھی تمہارے اوپر کرونا وائرس ڈینگی وائرس ملیریل انفیکشنز وائرل انفیکشنز زلزلے آفتیں سلاب مہنگائی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے بِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے وَيَافُواْنْ كَسِيرُ حَلَاكِ اللَّهُ بَهُوت سی ماف کر چکا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی اللہ تعالی پکڑتا ہے تھوڑی تھوڑی چوٹ لگاتا ہے وَتِلْكَ الْقُرَاءَ أَحْلَقْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ اور یہ وہ بستیاں ہیں کہ جنوں نے ہلاک کر کے رکھ دیا اور اگلی بات وَجَالْنَا عَلِمَحْلِ کی مَوْعِدَ اور جن کو ابھی ہم نے تباہ نہیں کیا وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تباہ نہیں کریں گے ان کے لئے ہم نے میعاد مقرر کی ہوئی ہے وعدہ مقرر کیا ہوا ہے کہ کوئی وقت ہے جو لکھا ہوا ہے اور یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ وہ وقت پہلے سے بتا دے کسی جان کو اس کی موت کا نہیں پتا کسی جان کو دوسرے کی موت کا نہیں پتا لیکن حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کر دی تھی تو یہ تو نہیں پتا تھا کہ کس دن کس لمحے اللہ کا عذاب آئے گا لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ کشتی کے مکمل ہوتے ہی عذاب اوور ڈیو ہو جائے گا ڈیو نہیں ہو جائے گا اوور ڈیو ہو جائے گا کہ یہ آنا ہی تھا یہ ابھی تک آیا کیوں نہیں اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات میسیجز آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانیاں بتا دیتا ہے جس کے اندر ڈیو ڈیٹ تو نہیں ہوتی لیکن اوور ڈیو پتا ہوتا ہے کہ اب عذاب اوور ڈیو ہے اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب وہ کب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے ایک آیت آپ کو ایک میں بڑے مزاقی سناتا ہوں سورة الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی عزت کرتے ہیں کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کتنی ان سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ان کو حقیر سمجھا جاتا ہو ان کا مزاق اڑایا جاتا ہو امام مادی کی کیسی شان ہوگی آپ کو پتا ہے کچھن کا انتظار کیا جا رہا ہے کب سے انتظار کیا جا رہا ہے کتنے سال ہوگئے ہوں گے ہزار سال ہوگئے ہیں اور کوئی چودہ سو سال اور جب سے کھا گیا ساڑھے چودہ سو سال اور کوئی اِنَّا أَرَضْنَا الْأَمَانَةَ امانت لے کر انسان آیا تھا جس نے تکمیل کرنی تھی یہاں پہ وہ سب انسانوں نے یہ کرنی تھی لیکن جس ہاتھ کے جس انسان کے ہاتھ پہ ہونی تھی وہ اس انسان کا نام تو شاید نہیں ہوا ہوگا ذکر تو نہیں ہوا گا لیکن زبور میں بھی تو یہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی نیک شخص ہوگا کہ جو پوری زمین کی وراست جس کے حوالے ہوگی آدم علیہ السلام کو بھی جب بھیجا گیا تھا تو فائنلی وہ جو آغاز ہو رہا تھا وہ اس کی تکمیل کسی شخص کے ہاتھ پہ ہونی تھی اور پھر عمت مسلمہ سے بعد میں پندرہ سو سال تو اس وقت میں بھی ہو گئے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اب پندرہ سو سال کی بات ہے کہ اس عمت میں ایک شخص آئے گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالی خلافت کو قائم کرے گا تو پہلے سے اتنا مقام ہیں اور بعد میں بھی امام مہدی کے آنے کے بعد بھی ایسا مقام ہوگا اور پھر اس کے بعد تو جنتوں اور آخرت کی زندگی میں جو معاملہ ہوگا تو وہ کتنا عالی مقام ہیں نہ پہلے کے لوگ امیجن کر سکتے تھے نہ شاید جنتوں کی اور بعد کے لوگ امیجن کر سکیں کہ یہ کیسے ہوا کہ دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ یہ ہے جس کو اللہ تعالی خواب میں کلام کرتا ہے یہ ہے کہ اب آپ میں الفاظ بھی دوران نہیں سکتا لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کیا الفاظ لوگ کہتے ہیں دیکھتے ہی مزاک اڑاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگزیکلی اللہ تعالی خود بتا رہا ہے خود بتا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں وَإِذَا رَأُوْكَ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا حُزُوَ اور کچھ نہیں کرتے مزاک ہی اڑاتے ہیں حکارت سے مزاک اڑاتے ہیں اَحَاظَ الَّذِي بَعَسُ اللَّهُ رَسُولَهُ یہ دیکھو یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف اللہ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کے سنت کو آپ تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو میں نے آپ کو آیات سنائی ہے صورت القاف کیا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا فرشتوں کو کہا کہ کس کو سجدہ کرو فرشتے نوری مخلوق جنات ناری مخلوق سب سے اول کون سمجھے جاتے تھے فرشتے اس کے بعد کون سمجھا جاتا تھا ناری مخلوق جنات سمجھے جاتے تھے گارہ تو حقیر چیز تھی زمین گارہ زمین اور جانور ہوتے ہوں گے پہلے یہاں پہ ان کی گوبر لید اس طرح کی چیزیں زمین میں ہوتی تھی اس گارے کو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک مٹی کا ایک بنایا اور پھر اس میں روپ ہوں کی اور پھر فرشتوں اور ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کو تسلیم کرو اب یہ سب سے افضل ہیں سب سے اشرف ہیں لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم یہ سب سے بہتر میں نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو تکبر پہلے مقام دیا وہ جو تکبر ان کے اندر آیا اس کو توڑنا پھر چیک کیا جس نے توڑ دیا وہ آج بھی فرشتیں ہیں اور جو تکبر پہ قائم ہے وہ آج ابلیس ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سنت چلتی رہی بار بار جو بھی آپ جس بھی قوم کے مثال نکال لیں فیرونیوں میں نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کبتیوں میں نہیں آئے جو بادشاہ تھے کن میں آئے کہ جو غلام تھے غلام ہی نہیں تھے اس قدر غلام تھے اور اس قدر ان کی صورتحال ایسی تھی کہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی زبا کر دیا جائے آج بھی ہو رہا ہے لیکن بہانے سے ہوتا ہے راکٹ چل گیا جی فلاں ہو گیا بہانے سے ہوتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ بچہ پیدا ہو ادھر لو زبا کرنا ہے ہو سکتا ہے اس قدر ان کی سیچوئشن تھی ان کے اندر آ رہے ہیں کون موسیٰ علیہ السلام کیسے مان لیتے فیرونی وہ تو کہتے تم ہمارے غلام ہو تم لوگ ہمارے غلام ہو موسیٰ علیہ السلام کو تانہ دیتا تھا فیرون کے میں نے تمہیں پالا ہے نعوذ باللہ میں نے تمہیں اپنے محل کے اندر کھلایا پلایا ہے میں نے تمہیں عزت دیا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ impossible تھا ان کے لئے ماننا پھر بنی اسرائیل کو عزت مل گئی پھر چیک کیا اللہ نے بنی اسرائیل کو جب عزت مل گئی پھر چیک کیا اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا جب انہوں نے کہا اپنے دور کے نبی سے کہے نبی اب ہم جنگ کے لئے تیار ہیں اب ہمارے لئے کوئی اللہ تعالیٰ سے کہیں کوئی سپاس ہلا لیڈر جس کے پیچھے ہم چل سکیں اللہ سے کہیں کہ کون آپ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تعلوت پسند ہے مجھے تعلوت کہیں جی کون سے قبیلے کا سردار ہے وہ تو کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے مال کتنا ہے وہ تو مال تو کوئی نہیں ہے کہاں ہے وہ تو کسی گاؤں سے آئے گا وہ گاؤں سے آیا کہ یہ تمہارا سردار ہے نے کہا نہ تو اس کے پاس دولت ہے نہ یہ کوئی سردار ہے نہ کوئی عزت ہے ہم اس کے پیچھے کیسے چلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے بس اسی کے پیچھے چلو گے پھر بتایا بھی کہ ہم نے اس کو علم اور جسم میں تم سب سے بہتر کیا ہے کوئی نہ کوئی ہم نے اس کو ایسی چیز دی ہے جو تمہیں نظر نہیں آرہی لیکن ہے اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے چیکیا اچھا اب تعلوت اللہ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے چل پڑے تو اب وہ تشکر بڑا ہو گیا نا وہ عزتدار ہو گیا تو پھر کیا ہوا اب وہ تعلوت کو نہیں اللہ تعالیٰ نے تعلوت کے ہاتھوں سے نہیں اللہ تعالیٰ نے جعلوت کو قتل کروایا تعلات دعوت دعوت علیہ السلام نے جعلوت کو قتل کیا اب وہ کہاں سے آ رہے ہیں اب وہ کسی قبیلے کے سردار ہیں یا تعلوت کی اولاد ہیں اommtرات کے ان کے رشتہ دار ہیں نہیں وہ تو گزر رہے تھے دو لشکر لڑتے ہوئے دیکھا تو بکریاں لے کر جا رہے تھے عام چرواہے تھے نوجوان تھے لڑکپن کی عمر میں تھے تو انہوں نے اپنی گلیل یا بومرنگ اب بھی وہاں پہ چلتا ہے اس سے مارا وہ اس کی آنکھ میں لگا جالوت کی وہ وہیں مر گیا تو اب کہا کہ یہ نبی ہوں گے تالوت بھی نہیں ایک دبہ ایکسپٹ کر لیا تھا نہیں اب وہ تالوت اور ان کے نہیں پھر جن کوئی زد مل گئے ان میں سے نہیں پھر ایک چرواہے کو تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اللہ تعالیٰ بار بار کرتا رہا ہے اچھا اوورال بنی اسرائیل یہ بار بار اس سے گزر گئے اب ان کو ہو گیا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کہا اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں دی تھی اور کیا کیا تھا ہم نے تمہیں رینک کیا تھا ہائیسٹ ہائیسٹ رینک دیا تھا اس کی اگر صحیح ٹرانسلیشن کریں وہ اردو میں سمجھ نہیں آتی ہائیسٹ رینک دیا تھا افضل ہوتا ہے ہائیسٹ رینکڈ موسٹ سینئر موسٹ سینئر اپوائنٹڈ پرسن جو ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے میں نے تمہیں اپوائنٹ کیا تھا اپنا پرائم منسٹر یہ سمجھ لیں تو پھر اس کے بعد جب انہیں بڑا فیل ہونے لگ گیا کہ اوورال چلیں ہمارے اندر سے آتے رہتے ہیں تو اب اس پہ ہو گئے کہ اب ہم سب بھی افضل ہیں چلے طالوت آیا تو وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے دعود علیہ السلام آئے تو وہ بھی بنی اسرائیل میں تھے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں جب بھی چکے تو اب اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا بھی ہم سب سے افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا ہے کہ ہم نے نبوت اور رسالت تمہاری اولاد میں رکھ دیا ہے تو اب اوورال ہو گئے جی ٹھیک ہے ہم میں سے ہی کوئی آئے گا کم از کم نسل تو ہماری ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے پھر چیک کر لیا کہا بھائے خود رینک دیا بھائے تو جو پروموٹ کرتا ہے وہ ڈیموٹ بھی تو کر سکتا ہے نا اس کے پاس تو سب عبدیدی اختیارات ہوتے ہیں جو پروموٹ کرتا ہے وہ رینک ہوتا ہے نا ڈیزگنیشن ہوتی ہے تو وہ اس سے ریٹائر بھی تو کر سکتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں تم لوگوں نے بہت تکبر کر لیا ہے اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آخری حرکت جو انہوں نے کی ان کو قتل کرنے کی کوشش کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا وَبَعُو بِغَوْزَ بِمِنِ اللَّهِ اب تم ڈیموٹ ہو رہے ہو تمہاری یہ ڈیزگنیشن نہیں ہے اب کیا ہے اب سب سے بیسٹ کون سی ہوگی امت مسلمہ ہوگی بنی اسماعیل نہیں بنی اسرائیل نہیں بنی کوئی نہیں کوئی جنیٹیکلی کوئی وہ نہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں لیکن ان کے سب ماننے والے خیر امتین وہ باقیوں سے بہتر ہوں گے بنی اسرائیل سے بھی بہتر ہوں گے بنی اسرائیل بھی ان کے اندر اگر آ جائیں گے تو وہ بھی ہو جائیں وہ بھی بہتر میں شامل ہو جائیں پھر چیک کر لیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے تو یہ اس سنت سے یاد رکھ لیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امام مادی مدینہ شریف سے آتے اللہ کی سنت ہی نہیں ہے جہاں سے دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے وہاں سے اللہ نہیں کرتا ہمیشہ جب بھی کوئی قوم ظلم میں نافرمانی میں کفر میں غفلت میں بہت آگے چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک question out of syllabus ضرور دیتا ہے اور وہی ایک question ہوتا ہے باقی سب باقی سب choice پہ ہوتے ہیں بے شک چھوڑ دیں لیکن وہ ایک question جو ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو compulsory ہوتا ہے اس کے اوپر پاس یا فیل اور وہ question out of syllabus ہوتا ہے یہ جتنے question میں نے بتایا نا جتنا یہ بار بار چیک out of syllabus تھا وہ expect نہیں کر رہے تھے تو وہ ہی ہوا اور وہ کسی بھی طرح اللہ کر سکتا ہے اب وہ expect کر رہے تھے کہ چلیں جی کوئی دندار تو ہو ان کے expectation تھی نا یا سردار ہو یا دندار ہو یا راہب ہو چلو چرواہوں کو وہ پھر بار بار انہیں accept کرنا پڑتا تھا اگر کوئی چرواہا آیا ہے یا کچھ لیکن وہ اللہ کے نزدید تو بہجزت ہوتے ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس روپ میں بھیجا ہوتا ہے جیسے بھی اس بدل کے بھیجا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوا اب آسان رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت مریم کی اولاد میں حضرت یحییٰ کے رشتے دار ہیں انبیاء کے رشتے دار ہیں اگریڈ اپون کے رشتے دار ہیں لیکن کیسے بھیجا out of syllabus question بھیجا کہ جیسے ہو ہی نہیں سکتا ویسے اب کون مانے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کون مان سکتا تھا آج بھی آپ بتائیں ایسی کوئی بات ہو تو کوئی مانے گا کہ بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہو ہم کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے تعمت لگائی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کیا کرتا وہ تعمت نہ لگاتے تو کیا کرتے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ان کو نہیں لگانی چاہیے تھے وہ مغذوبی علیہم تھی اس لئے ان کے مقدر میں تعمت لگانا آئی مغذوبی علیہم تھے اس لئے ان کے مقدر میں تعمت لگانا آئی out of syllabus question جب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو پرچی بھی پکڑا دیتا ہے کہ جو میرے فیوریٹ سٹوڈنٹس ہیں وہ out of syllabus question بھی کر لیں گے تو وہ اس ہی نے اس میں سے تعمت صرف مغذوبی علیہم نے لگائی اللہ تعالیٰ نے حواریین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین اور اہل حق جن کے دل صاف تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس out of syllabus question سے بھی پاس کر دیا اور وہ کیسے اللہ تعالیٰ دل میں answers الہام کر دیتا ہے نشانی پھر دکھا دی کہ یہ دیکھو ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے علیہ السلام لیکن وہ جو تعمت لگا چکے تھے اب کیسے واپس آئیں انا کیسے توڑیں لیکن جن کے دل اللہ تعالیٰ نے صاف گئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت میں دکھا دیا کہ یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا ہوں گے ہوں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سنت سے ثابت ہے ایسی نشانیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ابھی نبی نہیں بنا لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت کروانا ہے ماننا اس سے پہلے فرض ہے اگر تعمت پہلے لگا دی تو اب مقضوع بھی علیم ہو گئے اب جب وہ نبی بن جائیں گے اپنی عمر کو پہنچ جائیں گے تو پھر بھی تمہیں توفیق نہیں ملے گی لیکن ماں کی گود میں نوملود بچہ ابھی نبی نہیں ہے ابھی وہی نہیں آ رہی لیکن ماننا اس وقت بھی لازم تھا اگر تعمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تو ہدایت سے نکل گئے یہ ماننا ہے کہ یہ نبی ہوں گے کہ یہ نبی ہوں گے اسی طرح رسول اللہ اصل میں جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں تو نبی ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے اللہ کے ہاں رسول ہوتا ہے دنیا والوں کے لئے یہ روپ ہوتا ہے محمد و رسول اللہ عام عرب کی طرح رہ رہے تھے لیکن اعلان نبوت بعد میں ہوا تو عام لوگوں کے لئے اگر ایسا کچھ سیچویشن ہوتی تو ان کو یہ ہوتا کہ یہ نبی ہوں گے لیکن اللہ کے ہاں وہ نبی تھے اسی طرح عیسی علیہ السلام بھی اللہ کے ہاں نبی تھے پیدائش سے پہلے ہی نبی تھے پیدائش پیدا ہوتے بھی نبی تھے لیکن لوگوں کے لئے یہ تھا کہ ان کو وہ ایکسپٹ کرتے کہ یہ نبی ہوں گے یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ریپیٹ کی ہے حضرت امام مہدی کے بارے میں بھی کہ ابھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئی ان کی اس طرح سے اطاعت اللہ تعالیٰ نے اطاعت کی بات کر رہا ہوں جو حکم پہ خلافت ہوتی ہے وہ تو خلافت ملنے کے بعد ہوتی ہے اطاعت لیکن ماننا ابھی فرض ہے واجب ہے جو نہیں مانے گا وہ ایسے ہی کافر ہو جائے گا جیسے حدیدیس علیہ السلام کو جھٹلانے والے کافر ہو گئے تھے اور یہی اللہ تعالیٰ سوائے اس کے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے اور وہ جہاں سے گزرتے ہیں ان کا مزاک اڑاتے جاتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں وہ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں بھی استعمال کیا حالانکہ وہ نبی نہیں تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق تھی وحی کا پارٹ ہی تھا میں وحی سے مراد یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ انسٹرکشنز آنے لگ جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا فالو کرنا ہے وہ جو بیست ہوتی ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں انتقال بھی ہو گیا تھا تو وہ ظاہر ہے کچھ بلوغت کے بعد ہی آئی ہوگی نا وہی اب مجھے صحیح ڈیٹ نہیں پتا ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے اسمان پہ اٹھا لے انتقال ٹرانسفر ہو گئے تھے وفات نہیں ہوئی ان کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلی حق میں سے رکھے اور یہ جو مشکل ازمائش ہے اللہ تعالیٰ کے سنت کے مطابق ہے اس سے ہم سب کو نکال لے اللہ تعالیٰ ہمیں مزاک اڑانے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تقبر کرنے والوں میں سے نہ کرے اور جیسے اللہ تعالیٰ خود بلا رہا ہے بار بار کہ اللہ تجھے کرم کرنے والا اللہ ہے اللہ نہیں کہا یہاں پہ میں تجھے پالنے والا رب ہوں میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں تجھے کپڑے پہناتا ہوں تجھے چھت دیتا ہوں میں تجھے پالتا پوستا ہوں تیری پرورش کرتا ہوں بہت کرم کرنے والا ہوں تجھے کس نے مجھ سے دور کیا ہے کس نے تجھے مجھ سے دور کیا ہے کس نے تجھے مجھ سے دور کیا جیسے ماں بچے کو کہتی ہے کہ اپنے لادلہ ماں کے پاس کیوں نہیں آرہا میں تیری ماں ہوں ممتہ دیتی ہوں گود میں سلاتی ہوں دودھ پلاتی ہوں کھانا پانی کا انتظام کرتی ہوں تجھے آنچ نہیں آنے دیتی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی تجھے کیا ہوگی ہے بچے کیوں نہیں آرہا ماں کے پاس اللہ تعالی نے بنایا بھی کھلایا بھی سورت بھی دی سب کچھ دیا کس نے اللہ تعالی بندے کو اللہ تعالی سے ہٹا کے رکھا ہوئے یہاں پہ محبت کا انداز ہے لیکن سورت القحف میں پھر اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ بار 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 بلانے کے بعد خوشخبریاں سنانے کے بعد عذاب سے ٹرانے کے بعد پھر اللہ تعالی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لگتا ہے ان کو اسی چیز نے روک کے رکھا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ وہی کریں کہ جو ہم نے کوئی لوت کے ساتھ کیا کوئی آت کے ساتھ کوئی سمود کے ساتھ کوئی شعب کے ساتھ کیا ان کو لگتا ہے یہ یہی چاہ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی عذاب آجائے تو پھر بہتر ہوگا تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم لوگوں میں شامل ہوں اے اللہ ہمیں اپنے قبیلے میں شامل کر لے حضباللہ میں شامل کر لے حضبالشیطان سے بچا لے حضبالانسان سے بچا لے اور ابھی جو معاملہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول نے ان کافروں کی نہیں بات کر رہا ہے جو محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے یہ ان کافروں کی بھی بات کر رہا ہوں بلکہ اولاً ان کافروں کی بات کر رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ کو زبان سے مانتے ہیں محمد الرسول اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کافروں سے اللہ اور اس کے رسول نے علانے جنگ کر دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک اور اہل حق بھی آگے سے کہتے ہیں کہ لبیک یا رسول اللہ اے اللہ اگر تو اعلان جنگ کرے گا اور سامنے سے میرا سگا باپ آئے گا تو میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی میرا سگا بھائی آئے گا میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی میری صاحب کا بیوی آئے گی تو میری تلوار ہوگی اس کی گردن ہوگی میں کسی کو نہیں دیکھوں گا انشاءاللہ اور یہ جتنے لوگ بیٹے ہیں ان کو بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر جتنی مرضی محبت ہو جتنے مرضی کھانے ساتھ کٹے کھائیں ہو جتنا مرضی اونچ نیچ مشکل آسان حالات دیکھے ہوں جتنا مرضی میں نے آپ کے پر آسان کی ہو یا آپ نے میرے اوپر کی ہو اگر اللہ تعالیٰ کی حضب کے علاوہ دوسری طرف سے آئے تو انشاءاللہ میری تلوار ہوگی تمہارا سر ہوگا کوئی ہے نہ سمجھے کہ کسی کا سگاؤں جب اللہ اور اس کا رسول اللہ نے جنگ کر دیتا ہے تو پھر اس سے کوئی نہیں بچ سکتا وہی بچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پارٹی میں شامل ہو جائے یا اللہ ہمیں حضب اللہ میں شامل کر لے حضب الشیطان حضب الكفار حضب الانسان سے یا اللہ ہمیں بچا لے اور یہ میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں شاید آپ لوگوں کو کلیر نہیں ہے کچھ لوگوں کو ان کو بھی آج پتا چلا ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی سرکاری مسجد نہیں ہے جہاں پہ سرکاری امام نماز پڑھائے جمعہ پڑھائے تو آپ لوگوں کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شہر سے یا کسی سفر سے دور ہیں کسی سفر پہ ہیں تو وہاں پہ پھر جمعہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوگا اگر اتنی دور ہیں اگر آپ ٹرابل کر کے آدھے گھنٹے کے سفر سے بھی جا سکتے ہیں تو پھر بھی آپ نے جانا ہے اور کسی سرکاری مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے لوکل جو یہ جو ڈیڑڈیڈینڈ کی مسجدیں بنا کے امام بیٹھے ہوئے ہیں جو حق بعد کو تسلیم نہیں کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہائیجیک کیا ہے ان کے پیچھے اب نہ آپ نماز پڑھیں گے نہ نماز جمعہ پڑھیں گے کوئی بھی نہیں پڑھیں گے تو پنڈی اسلامباد میں جو جہاں کہیں پہ بھی ہے کینٹ ایریا میں سرکاری مساجد موجود ہوتی ہیں اسلامباد میں فیصل مسجد موجود ہے پنڈی میں بھی میرے خیال میں وہ پرانے جامعہ مسجد ہے وہ سرکاری ہے غلما تو وہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو سرکاری امام کے جو سرکاری مسجد کا امام ہے کیونکہ وہ اولو الامر ہیں وہ حکومت کی طرف سے ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کی امامت سے ہٹنا یہ جائز نہیں ہے مسلمانوں کے لئے وہ خارجیت میں آ جاتا ہے ان کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے اس لئے کہ وہ اولو الامر ہیں باقی یہ جنہوں نے اپنی اپنی مساجد بنا کے امام بھی بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کو اپنی مرضی سے ہائیجیک کر رہے ہیں ان کے پیچھے آپ نہ فرض نماز پڑھیں گے نہ جمعہ پڑھیں گے اگر انتہائی مجبوری انتہائی دور ہیں تو پھر آپ گھر میں پڑھ لیں لیکن ان کے پیچھے پھر بھی نہ پڑھیں اور یہ کرنے سے پہلے آپ ایک ایک دفعہ جا کر ان کو چاہے ایک ویڈس ایپ میسیج کر دیں چاہے آپ ان کو کوئی شورٹ کلپ بھیج دیں چاہے فیزیکلی جا کر ان کو بتا دیں کہ یہ امام مہدی ہیں اگر ان کے پیچھے مانتے ہیں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے اگر نہیں مانتے تو پھر آپ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ حجت اپنی طرف سے تمام کر دیں باقی اللہ بہتر جانتا ہے کتنا وقت ہے جنوری تو قریب ہے اگر یہ جنوری ہوا تو پھر تو اللہ ہی خیر کرے کیونکہ جو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے اپنی زندگی میں سوائے اس قرآن کے کیونکہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تھا پھر انبیاء کے واقعات اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے پچھلے انبیاء کے دور میں بھی لیکن میں نے ریال لائف میں نہ کسی خواب کے ذریعے نہ کسی بزرگ کے اقوال کے ذریعے نہ کسی بھی طریقے سے میں نے اس قدر وارننگز نہیں دیکھی جیسے اس طرح کی سیچوئیشن ہے کہ جس وقت والکینو کہیں سے پھٹ جائے فرض کریں فیصل مسجد کے پیچھے جو پہاڑ ہے یہ والکینو ہوتا اور یہ پھٹ چکا ہوتا تو جو سائرن کی کنڈیشن یہاں پہ ہوتی چار پانچ کلومیٹر دور وہ کنڈیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے تو یہ میں جسچر آپ کو بار بار بتاؤں کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تمہارے اوپر عذاب آ رہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بنتا نہیں تھا کہ میں ایسے بتاتا لیکن پھر انتہائی اس طرح سے کہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے تم لوگوں کے اوپر عذاب آ رہے تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی حضب میں رکھے یہ ہمیں اللہ قبول ہے کہ ان کافروں کو تیرے ساتھ مل کے ہمیں عذاب دینا پڑے تو ہم قبول ہیں لیکن یا اللہ تیرا عذاب ہمارے اوپر آ جائے یہ ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے اس سے پہلے پہلے یا اللہ ہمارے اندر جو دلوں کے اندر نفس کے بت ہیں یا اللہ ان کو تو توڑ دے ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو ہمارے علاقوں میں محلوں میں ادھر ادھر ہم نے مختلف بت بنائے ہوئے ہیں کوئی پیر کا بت ہے ابھی مفتی نیف قریشی نے بہت بڑا مارکہ کیا تھا وہ علی مرزا کے ساتھ وہ کر کے آئے تو وہ تھوڑا بہت چلیں کہہ لیں کچھ کام کی چیز انہوں نے کی ہو گیا یا آکے وہ اس نے اپنے پیر کو سجدہ کر دیا تو یہ سب کافر ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں چاہیے علی مرزا ہو نیف قریشی ہو یہ سب ایک ہی حضب کے ہیں یہ سب حضب کفار ہیں حضب الشیطان ہیں تو اللہ تعالیٰ جب تیرا عذاب برسے تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کیجو اس طرح کے بت اگر کوئی ہمارے اردگرد بھی ہیں تو یا اللہ تو ان کو توڑ دے یا ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں توڑ دیں یا اور جو بت یا اللہ اب تک نہیں ٹوٹ سکے یا آخری وقت تک بھی اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے تو یا اللہ ہمیں کمز کم ہمارے دلوں کو ان سے بیزار کر دے ہمارے دلوں میں ان کے لئے کوئی محبت کوئی علفت کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اور یاد رکھیں کہ آج میں نے آپ لوگوں کو آیت بھی سنانی تھی جاتے جاتے کہ کیا تنہیں یہ اسی میں سورة الفرقان میں ہے کہ بہت بڑا ایک شرک ہے جو میں نے آج آپ لوگوں کو بتانا ہے پہلے بھی میں اشاروں کے نام میں بتارتا رہا ہوں اگر کسی کا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اگر کسی کا کوئی چیز نہیں تو اتنی دیر میں کر لیں میں درہا یہ آیت نکال یہ سورة الفرقان آیت نمبر ترتالیس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تنہیں اس شخص کو نہیں دیکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تنہیں اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنا خدا کس کو بنایا ہوئے ہواہ اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنایا ہوئے کس کو بنایا ہوئے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنایا ہوئے اور میں بہت مشکل بات کرنے لگا ہوں اتنی مشکل کہ مجھے لگتا ہے کہ ایون جہاں پہ بیٹھے وے لوگ بھی جو حق بات کو اللہ کی توفیق سے بہت حد تک سمجھتے ہیں وہ بھی اس بات کو شاید نہ سمجھ سکیں کہ میرے سمیت آپ تمام سمیت شاید ہی کوئی ہو جس نے اس خدا کو آج تک نہ پوچھا میں نے پوچھا ہے نا عوضباللہ اللہ میں تجھے دعا توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں اللہمہ انی عوضبکا انشرکا بکا شہیم وانا آلم واستغفرکا لما لآلم یہ جو خواہش نفس کا خدا ہے نا اس کو ہر ایک نے کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پوچھا ہے اور 99.9999% لوگ اب بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایک سمارٹ فون پسند آ جاتا ہے اور آپ کی رینج سے باہر ہوتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا میں اس سے لے لوں گا اچھا میں ادھر سے پورے کر دوں گا اچھا میں کسطوں پہ لے لوں گا اچھا میں بعد میں واپس کر دوں گا اچھا یہ اسلامی بینک مفتیوں کے فتوے تو ہیں ہی چلو دل نہیں مانتا لیکن فتوہ تو ہے یہ کیا کیا ہے آپ نے اپنی نفس کی پوجہ کے لیے آپ نے ایسی حرکت کیا ہے جس کے لیے آپ اللہ کے بنائے ہوئے حصولوں کو توڑنے کے لیے بھی بیچ میں سے رستیں نکال رہے ہیں اصحاب السبت والا معاملہ کر رہے ہیں پتا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلی نہیں پکڑنی تو وہ کیا کیا تھا انہوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا تھا یعنی نالیاں بنا لی کوئی تھی پکڑتے اتوار کوئی تھے تو ہجتیں کر لی نا نہیں نہیں پکڑی تو نہیں اتوار کو تو اللہ تعالی نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا تھا شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ نہ سوچ رہا ہو کہ مجھے فلان چاہیے تھا مجھے فلان خواہش تھی اور سب سے مشکل آپ کسی کو دیکھیں گے وہ کیا کہے گا میرے اتنے مان تھے میرے اتنے ارمان تھے میں نے شادی ایسے کرنی تھی میں نے لڑکی ایسے لانی تھی میں نے فون ایسے رکھنا تھا میں نے گھار ایسا بنانا تھا میرے ایسا برمان ٹوٹ گئی یہ کیا ہے وہ خواہش ہے نفس نہیں مار رہی اس کو وہ لگ رہا ہے کہ وہ میری نفس کی جو نماز تھی جو نفس کی میں نے پوجہ کرنی تھی سجدہ دینا تھا نعوذ باللہ وہ قضاء ہو رہی ہے اس کی اس کو تکلیف ہو گئی آپ میں سے اگر کوئی اچھی جگہ پہ رہتا ہے مثال کے طور پر کوئی صاف ستری اچھی جگہ پہ رہتا ہے اگر میں اس کو کہوں کہ تمہیں تین چار دن فٹ پارٹ پہ بیٹھنا پڑے گا تو کیا ہوگا فٹ پارٹ پہ بیٹھنے والا بھی تو کلمہ پڑتا ہے وہ بھی تو روٹی کھاتا ہے وہ نہیں میں بیٹھ پاؤں گا اس سے چیک کریں اپنے پیرمیٹرز چیک کریں میرے سمیت کس چیز کی میں پوجہ کر رہا ہوں جو میں نے پالی ہوئی اپنے اردگرد وہ میرا نفس ہے حد تک ہر کوشش کروں گا چاہے میری اس تمام تر ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں اپنی طرف سے ہر کوشش کر رہا ہوں گا کہ میرے پاس اگر فورٹین پرو ہے نا تو وہ فورٹین پرو والی ٹور رہے کوئی اپنے لئے ایسا پیرمیٹر بنا کے چیک کر لیں کہ میں اپنے نفس کو مار پا رہا ہوں کہ نہیں مار پا رہا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی بندے کو حوادث کے حوالے کر دیتا ہے نہیں اللہ تعالی فرما رہا ہے یہ آیت آپ ڈونیں گے براکات من السماعی والعرض کہ اگر اہل زمین اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالی ان کے لئے آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتا اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اگر تو وہ چاہے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں کو جو تیری چاہت ہے لیکن اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے تو تجھے میں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے اگر انسان اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالی آسمان و زمین کی برکات ان کے اوپر کھول دیتا یعنی مارنا نفس کو ملے گی دنیا کی بھی رحمتیں ہو پھر آخرت کے بھی ملیں گی نفس کو نہیں مارو گے تو دنیا کی تو شاید ملی جائے آخرت نہیں ملنی تو یہی تو ہونا امام مہدی کے دور میں نفس کو مارنے والے ہر قسم کے شرک کو توڑنے والے بڑھ جائیں گے امام مہدی کے یہ نہیں کہ ساری دنیا ہو جائے گی چند ان کے احباب چند سو چند ہزار ہوں گے لیکن اللہ تعالی برکات من آسمان و زمین کی برکات کھول دے گا آیت نہیں لی آپ کو عبداللہ تو اللہ تعالی آسمان و زمین کی برکات کھول دے گا اور ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی تمام فصلیں اگا دے گی کچھ بھی نہیں رکھے گی آسمان تمام بارشیں برسا دے گا کچھ بھی نہیں رکھے گا اور اس کے اندر وہ خیر اور سکون اور برکت بھی ہوگی تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نفس کا جو ہم نے خدا بنایا ہے نعوذ باللہ اس کو توڑنے کی توفیق اتا فرمائے بیجز آپ سب نے ہٹا لیے تصویریں اپنے کپڑوں سے ہٹا لی اپنے کمروں سے تصویریں ہٹا لی مجسمیں جس کے پڑے تھے جو جو لوگ بھی جن کو با سمجھ آ رہی وہ ہٹا لیے سب کچھ کر لیا جو فیزیکل اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا ہم نے کیا لیکن اب بھی وہ جو نفس کا خدا ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے شاید ہی کوئی ہو میرے سمیت کے جس کا ہو اللہ تعالی تو ہمیں توفیق دے کے ہم اس نفس کے خدا کو توڑ دیں نعوذ باللہ تیرے علاوہ یا اللہ کوئی بھی معبود نہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں صرف تیرے آگے جھکتے ہیں صرف تجھی سے امید رکھتے ہیں تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے والصلاة والسلام علیہ السیدنا محمد جی سوال بتائیں جی چل رہے ہو مائک اچھا